سامین محترم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اظہار رحمد گلزار ہم اپنے پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ میں کسی نہ کسی نابگاہ روزگار شخصیت کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں آج ہم نے وطن عزیز کی جس نابگاہ روزگار شخصیت کا انتخاب کیا ہے ان کی ساری زندگی علم و عدب کی خدمت کرتے ہوئے گزری اور وہ ہمیشہ علم و عدب کے فروغ میں کوشاں نظر آئے میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد قادری سے اردو اور پنجابی زبان و عدب کے زیرک، فال، مستعد اور بیلاؤس خدمتگار نے بڑے زوروں سے اپنے آپ کو منوایا ہے وہ ایک وسیع المطالعہ تخلیق کار ہیں وہ ایک محب وطن ہیں وطن کی محبت ان کے ریشے ریشے میں سمائی ہوئی ہے وطن کی محبت سے ان کے جذبات و احساسات کی جو قیفیت ہے ایسے خلوس بھرا دل اسے خلوس بھرا دل ہی محسوس کر سکتا ہے الفاظ ان کی ترجمانی سے کاثر ہیں جنب ریاض احمد قادری شہر فیصل عباس سے متعلق پروفیسر ریاض احمد قادری ان شخصیات میں سے ہیں عدب جن کے رغو ریشے میں رچہ بسا ہے رغو ریشے میں گردش کرتا ہوا پنجابی عدب، اردو عدب اور انگریزی عدب ریاض احمد قادری کو تحقیق و تنقید تشریع و ترجمہ تصنیف و تعلیف تدوین و ترتیب تجزیہ اور شیر گوئی میں ہما وقت مظروف کار رکھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے کلم کی گردش سے پنجابی اور اردو کے دامن کو تقریباً درجنوں قیمتی کتب کے سرمایہ سے مالہ مال کر چکے ہیں ان کے کریڈٹ پر جو تصانیف و تعلیفات شامل ہیں ان میں نکہتِ نات دوسرا تصور سبز گمبدہ تیسی کتاب ان کی ہے ہمارا قائدِ عظم چوتھی کتاب ان کی ہے سلام اے شائرِ مشرم جس میں حضرتِ علامہ اقبال کو منصوم نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے اس کے بعد بچوں کے لیے کلیاں چاند ستارے چھڑی کتاب ان کی جاگمہ چاند ستارے یہ بچوں کے حوالے سے ہیں عقیدتِ پھل زرِ نات زرِ مدھت زرِ حقیدت یہ ان کا انتخاب ہے جو انہوں نے کیا ہوئے نات کے حوالے سے ازادی کے چاند ستارے آگے ان کے بارمی کتاب نغماتِ وطن اور نکہتِ تیبہ اور چودویں ان کی کتاب جو ہے تصور کملی والے دا پنجابی ناتیا کلام ہے ان کا رخش کلم ہے کہ بے تکان دھوڑ رہا ہے انہوں نے عدب کی بہت ساری جہاد میں عدبی مار کے سر کیے ہیں پنجابی اردو اور انگریزی عدب کا کوئی پہلو ان کی نظروں سے عجل نہیں ہے وہ نہ صرف پاکستان کے سنتی شہر فیصل آباد کا فخر ہیں بلکہ پاکستان کے ایک نام پر سپود اور لیونگ لیجنڈ ہیں ان کے منفرد اسلوب میں جو تنوو پایا جاتا ہے وہ زبانوں بیان پر ان کی خلاکانہ دسترت کی دلیل ہے انہوں نے دستر چار عصروں میں ہر سنف ادم میں اپنے اشحابے کلم کی خوب جولانی ادخائی ہیں انہوں نے حمد نات نازم غزل افسانہ نگاری کالم نگاری اور تنقید و تحقیق میں اپنی خدادات سلاحیتوں کا لہا منوایا ہے ریازمت کادری علمی و عدبی مجلدات کے روح رواں ہیں وہ اہم عدبی تنظیموں سے بھی منسلک رہے علمِ عروض میں ان کی مہارت کا ایک عالم مطرف ہے عدب اور صحافت سے تعویل وابستگی رکھنے والے اس وسیع المطالعہ تخلیق کارنے اپنی ایک درجن سے زائد تسانیف سے اردو اور پنجابی زبان و عدب کی سروت میں جو گرہ قدر اضافہ کیا ہے وہ تاریخِ تاریخِ عدب میں آبِ زار سے لکھا جائے گا ممتاز عدیب و دانشور احسان رنک ان کی شخصیت کو عالمی عدب کے ایک دائرہ تلمعارف سے تعبیر کرتے ہیں جن کی فقید المثال علمیوں اور عدبی کامرانیوں اور متنوو تخلیقی تجربات سے نہ صرف اردو اور پنجابی عدب کی سروت میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ اس حفظ اختر زیرت فعل اور مستعد عدیب کی قومی خدمات سے اہلِ وطن خود اپنی نظروں میں متفخر ہو گئے محترم احسان رنہ مزید لکھتے ہیں کہ پروفیسر الریاض زحمت قادری اپنی ذات میں انجمن اور بلبلے ہزار داستان ہیں وہ خود بھی روشن ضمیر روشن دماغ ہیں اور نور افشان کلم کے شاہ سوار بھی ہیں وطن اہلِ وطن اور عدبیہ سے والہانہ محبت کرنے والے اس باکیمال دانشور کی قومی خدمات کی وجہ سے تاریخ ہر دور میں اس نابغہ روزگاردیب کے عظیم الشان کام اور قابلِ سد احترام نام کی تعظیم کرے گی اور جریدہِ عالم پرن کا دماغ سبت رہے گا پنجابی کے عالمی صفیر اور نامور پنجابیدی علیہ السلام گھمن کا کہنا ہے کہ ایسے نیاب لوگ ملکوں ملکوں ڈونڈنے سے بھی نہیں ملتے جنہوں نے فروغِ علم و عدب کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے ان کی رائے ہے کہ ایسے دانشور کا وجود اللہ کریم کا انام ہے جسے تشنگان علم لسانیات کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ایک حضر راہ کی حصیت تھا